السلام علیکم ناظرین گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران لہور سے وقت نیو سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بات کریں گے ہم اجبسٹن ٹیسٹ کے حوالے سے جس میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں عاملے سامنے ہیں اس ٹیسٹ میچ کا چوتھا روز ہے اور دونوں ٹیمیں اب تک برابر ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ٹیسٹ میچ کا نتیجہ کیا ہوگا کیا یہ ڈراؤ کی طرف جائے گا ٹیسٹ میچ یا پھر انگلینڈ اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے یا پھر پاکستان فتح حاصل کرتا ہے لیکن یہ بات اب تک ایک مرد پھر ٹرکٹ میں ثابت ہوئی ہے اس ٹیسٹ میچ میں بھی کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا کھیل ہے کبھی پاکستان ہاوی ہوتا ہے کبھی برطانیہ کی ٹیم ہاوی دکھائی دیتی اور پھر کبھی یوں لگتا ہے کہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششوں میں نظر آتی ہیں اس وقت بھی یہی صورتحال جاری ہے چوتھے دن کے آغاز پر پاکستان کو جو دو وکٹیں ابتدائی ملی ہیں اس کے بعد ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے اس ٹیسٹ میچ کی کہ یہ نتیجہ خیر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ اب دونوں ٹیموں کی کارکرگی پر ہی اس کا انحصار ہے پاکستان کے بولرز اگر زیادہ بہتر بولنگ کرتے ہوئے جلدی آؤٹ کرتے ہیں انگلستان کی ٹیم کو تو پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ ہے اس کی برقص اگر ہم دیکھتے ہیں تو برطانیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت کریز پر گزاریں اور رنڈز آن بورڈ ایسے کریں کہ پاکستان کو اگر آخری دن کھیلنا پڑے تو ان کے پاس نوے اوورز ہوں اور رنڈز بھی اتنی ہوں جس کا وہ دفاع کرتے ہوئے پاکستان کے ٹیم کو آؤٹ کر سکیں تو گیند اور بیٹ کی کشمکش اپنے اروج پر ہے یاسر شاہ راہت علی اس وقت ایڈویسٹن میں باولنگ کر رہے ہیں جو روٹ اور ونس ان کا سامنا کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف یہ کھیل جاتا ہے اس سے پہلے آؤٹ ہونے والے دو کھلاڑی ایلیکس ہیلز جو کہ پہلی ففٹی کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے ساتھ ایلیسٹر کوک وہ بھی پچاس سے زائد رنز کرنے میں کامیاب ہوئے تو پاکستان اور برطانیہ کے مابین جاری اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر عزر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب بہت 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 شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ٹیسٹ آف سپینر اکرم رضا اسلام علیکم اکرم صاحب خان صاحب کدھر جا رہا ہے میچ ایچو جی نے وری انٹرسٹنگ سیچویشن وہ اس لیے کہ کل آپ دیکھیں کہ جو سورنس کی لیڈ تھی ایک سو تیم کی وہ پوری کی انگلینڈ نے اور انگلینڈ کے کےپٹن الیسٹر کوک نے اور الیسٹر ہیل نے بہت اچھی نکلی ٹریٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس سیچویشن میں آ کر اپنی ٹیم کو وہ سٹینڈ دیا جو کہ ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا پچھلے کافی اتسے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اور بہت سارے سیچویشن ایسی ہے کہ جبکہ پاکستان کے بولرز نے انگلینڈ کے اوپنس کو جلدی آؤٹ کر لیا مگر کل کی سیچویشن کو آج ریپلیکیٹ کیا ہے پاکستان کے بولرز نے آج جو دونوں وکٹیں حاصل کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بولرز نے اچھی لائن و لائن پر بولنگ کی اور خاص طور پر الیسٹر کوک جو ہیں وہ بہت اندہ بیٹنگ کر رہے تھے اور آج آتے ہی انہوں نے ایک لوس شاٹ کھیلی جو کہ ان سے دور تھی بہت رکھا جیسے انہوں نے بول کے بول کا پیس یوز کرنے کی کوشش کی اور آپ دیکھیں کہ ہواب میں کھیلا اور اسی اسنا میں بول جو ہے وہ یاستر شاہ کے پاس گیا پوائنٹ ایریا پہ گیا بول جج کچھ ڈائیب مارا اور دونوں ہاتھوں سے بال کو اپنے کابو میں کیا اور اس کے بعد فوراں جو آوٹ ہوئے الیکس ہیلز وہ دیکھیں ایک بہت ہی اندہ ٹرےپ کیا گیا ان کو محمد آمیر کنسسٹینٹلی ان کو گین جو ہے میڈل سے بہر کی طرف اور آف سٹم کی اینگل کر رہے تھے اینگل کر رہے تھے اور ہیلز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ تھوڑا سا آہ فلیشی ہیں آن دا اب کھیلنے کا ان کو زیادہ آہ وہ کوشش کرتے ہیں اور اسی اسطح میں وہ جو ایجلی اور بہت تھی زبدیس کیچ یونس نے سیکنڈ سلاپ سلپ میں کیا یہ یہ جو دو وٹے تھی نا اس نے پاکستان کا جو کل کی جو تھوڑی سی ایک ڈاؤن تھا کل تشتگی جو رہ گئی تھی کہ ہمیں دو وٹے کل لینی چاہیے تھی آ جاتے پاکستان ٹیم کو ملی مگر یہ گیم جو ہے نا جو آپ نے بھی لفظ استعمال کیا گرگٹ کا تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ گیم اس وقت وائد اوپن ہے ففٹی ففٹی جس کو ہم کہتے ایون سٹیون اور جون جون پاکستان اگر وکٹیں لیتا رہا پریشر بل کرتا رہا لمبی پارٹنشپس نہ ہوئیں تو پاکستان کا پڑھڑا اس سیشن میں ابھی تک تو بھاری ہے مگر یہ آنے والا ایک گھنٹہ جو ہے لنچ تک وہ اس میچ کی تھوڑی سی صورتحال اس لیے واضح کرے گا کہ اگر ایک پارٹنشپ بلٹ ہو جاتی ہے وہ جیمز وینس کی اور جو روٹ کی اور وہ سو کے قریب چلے جاتے ہیں لیڈ لے کر اور آؤٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ پریشر جو ہے ڈیورٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر تریسٹ رنز ہیں اگر ہم پاکستان کے ایک سو تین رنز کی لیڈ نکالتے ہیں تو ایک سو چھاسٹ رنز سکور اس وقت مجموعی طور پر انگلینڈ کی ٹیم کر چکی اکرم رضا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگلہ ایک گھنٹہ ہی زیادہ اہم ہے اور ایک سو رنز کرنے کے بعد جب آپ کی دو وقتیں گنی ہیں خان صاحب نے کہا خان صاحب ایک سو رنز اور کر لیں گے یا یہ کل سو رنز ہو رہے ہیں میرا مقصد ہے کہ لنچ تک اگر یہی پارٹنشپ جاری رہتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان ٹیم کو ایک چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ ان کی چوتھیں نہیں گئے حافظ صاحب and they will have to get these eight wickets as early as possible ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے ہے دیکھیں ابھی ٹائم بہت ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی تو ایک گھنٹہ ہوا ہے تین سیشن کل کیا ہے ایک دو سیشن آج کیا ہے اور اس سیشن کبھی ابھی ایک گھنٹہ ہے نائنٹی آج کے ہونے اور کل بھی نائنٹی آوز ہے تو آج تینک کہ اس میں نا گیم آف نرز ہے اور موشبہ کوئی پتا ہے کہ اس نے رنس کو سکویز کرنا ہے ایزی رنس نہیں دینے چینل بالنگ کرنی ہے بیٹس مانوں کو زیادہ تیز کھیلنے کی اجازت نہیں دینی اور ویکٹ جو ہے نا اگر آپ لیتے رہیں گے یہ کے بعد دیگرے اور سیٹل نہیں ہونے دیں گے انگلیش بیٹنگ کو تو یہ پاکستان پھر پریشر رائز کر سکتا ہے جی اکرم صاحب بالکل ٹھیک ہے آزر بھائی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے تھرٹی منٹس میں انہوں نے دو ویکٹس لے دیئے تھے اس کے بعد ابھی تک جو میچ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سارا ابزارب کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بال ہوا نہیں جس سے چانس نظر آ رہا ہو کہ ہمیں یہ پھر ویکٹ ایک اور مل سکتی ہے ابھی راہد اللی بھی بالنگ کر رہے ہیں اور ساری ویورڈ بالنگ کر رہے ہیں بہت باہر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جب آپ کو اپرچنیٹی ایک ملتی ہے نا اس کو آپ لوز نہ کریں جانے نہ دیں آتے ہی آج مورننگ میں بڑی اچھی دو ویکٹیں ملی ہیں کل تک کا تو دن آپ چھوڑ دیں کہ کل تک کیا ہوا ہے پاکستان بھی اچھا کیلا انگلڈ بھی اچھا کیلا آج پہلا جو دن تھا جو چوتھا دن ہے اور مورننگ میں ہی آپ کو ایک اچھا سٹارٹ مل گیا دو ویکٹیں آپ کو مل گئی تو اب جو گریپ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گریپ کو مضبوط کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس مضبوط کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر انگلینڈ کے آؤٹ نہیں ہوتے تو وہ رنس بھی نہیں کر سکیں گے زیادہ تیزی سے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی جو ٹائم گزرتا جا رہا اور ویڈاوٹ ویکٹ لوزنگ یعنی مور ویکٹ اگینسٹ پاکستان انگلینڈ نے جو نہیں کی تو یہ ایک فکر پڑے گا ہمیں کیونکہ جیسے جیسے وہ سیٹ ہوتے جائیں گے تو بعد میں چاہے جتنا مرضی اچھا بالو وہ سروائیو کر جائیں گے اور وہ سٹروک بھی کھیلیں گے اور یہ دونوں پلئیر اچھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لائن اچھا آپ کے خیال میں جو دو ویکٹیں حاصل کی ہیں اس کے بعد جو دباؤ برقرار رکھنا چاہیے تو اس میں ہم ناکام رہے ہیں ایکسٹر دباؤ آنا چاہیے یہاں پہ اضافی دباؤ ہم بڑھانے کے اوپر اور اس کو قائم رکھنے میں پاکستان کے بالرز اور فلڈرز ناکام رہے ہیں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا یہاں ایک وقفے کا وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنے ماہرین سے ایج بسٹن ٹیسٹ کے حوالے سے باتچیت کو آگے بڑھائیں گے ایک مطلب پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات کر رہے ہیں ہم پاکستان اور انگلینڈ کے مہبین جاریک ٹیکٹ سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھیل کے حوالے سے راحت علی بالنگ کر رہے ہیں اکرم ادھا صاحب اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں پاکستان کی اس ٹیسٹ میچ میں ایک تو فلڈنگ بڑی اچھی رہی ہے کیچنگ اپرچونٹیز جتنی بھی تھی ان کو اس سے فائدہ اٹھایا گیا لیکن کل کا جو آخری سیشن تھا جس میں انگلینڈ نے بہت زیادہ رنز کافی رنز کیے اور کوئی ویکٹے دی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی ہم نے کچھ غیر ضروری طور پر خراب بالنگ یا غیر ضروری طور پر تجربات کیے بالنگ میں نہیں ایسی کوئی بار نہیں جب چوتھا دن تیسرا دن انڈ پہ تھا اور انرجی جو ہے نا بالرز کی اور بیٹسمنوں کی دیفنیلی تین دن کے بعد کم ہی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی انڈ کی طرف جا رہا تھا ٹیس میں تو جب پاکستان کی ٹیم نے بالنگ سٹارٹ کی انہیں تو اس وقت پچھ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس اس ہیلپ بھی نہیں ملی ٹھیک ہے سوئنگ بھی نہیں ملا پیس بھی بہت کم ملی ٹھیک ہے اور وہ ہنڈرڈ ان تھری رنز کی یا ہنڈرڈ ٹونٹی رنز تو انگلینڈ نے کیے لیکن اس میں پاکستان کی بہت زیادہ بیٹ پرفارمس نہیں تھی ٹھیک ہے صرف یہی کہہ سکتے ہیں آپ کے انگلینڈ کے دونوں اپنرز نے بہت ٹاپ کلاس بیٹنگ کی اور ریسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے حالانکہ پچھ میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے فاس بلڑ کو نئے بال میں وہ ملی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ویسے بھی آپ کو پتا کہ آمر کے علاوہ اور اب تو خیر سوہیل خان بھی ہیں سوہیل خان نے پہلے پانچ آٹ کی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ننگز میں ان کی بالنگ میں وہ سوئنگ نظر نہیں آیا جو پہلی رہی ہے جس میں گیند جا بھی رہا ہے سونگ بھی ہو رہا ہے اور ابھی راہت کا بھی بہت ہی اچھا آور گزرا ہے یہ والا لاسٹ والا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کریڈٹ دیں انگلینڈ کی ٹیم کو کہ کل شام کو جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کل کے آخری سیشن کی بات کیے اس ٹیسٹ میچ میں اب تک پھر اگر مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے تو جہاں پر بولرز نے اچھی بولنگ سے وکٹیں حاصل کی ہیں وہیں پر مشکل صورتحال میں بلے بازوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بولرز کا مقابلہ کیا اور رنز بھی کی ہیں یہاں پر کوئی آپ کو وہ نہیں کہ کسی کی ایک حادثاتی اننگز ہو گئی ہے اتفاقیہ بولنگ ہو گئی ہے سب نے جان لگائی ہے تو کام بنا ہے دوروں طرف سے آپ صاحب صاحب یہ جہاں میچیز ہو رہے ہیں یہ کنڈیشن انگلینڈ میں جو کنڈیشن ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہیں یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیشن میں بڑی اچھی کنڈیشن مل جاتی ہیں دوب نظر آ رہی ہے سارا کچھ سورج باہر نکلا ہوا اور بال بیٹ پر نیچے آ رہا بلکل صحیح آ رہا اور سٹروک کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اور سیڈنلی جو تھوڑا کلاودز کور آ جاتے ہیں تو وہ اس میں جو نا یہ چیزیں اسی لیے اس کنٹری میں آپ کو ہر بال کو بڑا زیادہ کونسلنٹیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ چینج بڑی تیزی سے ہوتی ہیں تو یہ کل شام کا جو سیشن تھا وہ ٹوٹلی بیٹسمنوں نے ڈومینٹ کیا جس میں بالرز کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بالرز کا نہ سونگ ہوا ہے نہ پیس سے گیا ٹھیک خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ویسی جیسا اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل آخری سیشن بالرز نے ڈومینٹ کیا ہے پچھ میں کوئی ہیلپ نہیں تھی اگر ہم پچھ کی بات کرتے ہیں تو کل اور آج ابھی جو پہلے گھنٹے کا کھیل جا رہی ہے آپ کو پچھ بیہیوئیر میں کیا تبدیلی نظر آتی ہے نہیں کوئی اتنی تبدیلی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ گھوڑ سے پچھ کو دیکھیں نا تو وہاں پر جو ویر ٹیر ہے نا وہ بالکل آؤٹسائج دی آف ٹمپ اور آؤٹسائج دی لیکس ٹمپ ہے درمیان میں پھر جو ہے بڑی سالٹ بنی ہوئی ہے اور جہاں پر درمیان میں جب بال جو پڑھ کر اگر نیچے اوپر ہونا تو وہ پھر دینجریس ہو جاتا ہے بیٹس من کے لیے ٹھیک مگر یہاں پر ایک چیز جو اکرم نے بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ آج پاکستان کے بالرز نے بال کو سیم کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لینڈ تھی نا وہ کل سے بہت بہتر تھی ایک سائیڈ پر بال کی ہیں سٹرٹیجی بھی یہی تھی کیپٹن کی کہ میں نے اپنی فیلڈنگ پر بال کرنے ہیں اور بال جہاں پر سیم پر پڑھانا تو اس تر ڈی ای وی ایڈ ضرور کیا ہے اس میں بیٹس منٹ جو ہے نا جو کہ رات کا بھی اور جس کا اکرم ذکر کر رہے ہیں بڑا اچھا اس نے ایک جسے انگلڈ کہتے ہیں نا اور وہ باہر بال جاتے رہے ہیں اور بال مووو ہوتے رہے ہیں ایک دو ڈرائیو کھیلنے کے بھی کوشش کی جو روٹ نے جو کہ مس ہوئے ہیں مس ہوئے ہیں اور یہی وہ اپچنیٹی یہی سے نکلتی ہے آپ اگر جو روٹ جیسے بیٹس منٹ کو بیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیز ناٹ ان اپر پر کنفرٹیبل فریم آف مائنڈ ٹھیک ہے تو اگر روٹ کو بال بیٹ ہوا ہے تو اٹ مینز کہ کریڈٹ مست کو ٹو رہا تلی کہ اس نے بہت اچھی نگنگ لینڈ پر بال کو ہٹ کر کے اور اپنی مومن جو ہے وہ حاصل کی ہے اچھا یاسر کا بال سپن نہیں ہو پا رہا آج بھی اب تک جتنے بال انہوں نے کیے ہیں کچھ گوگلی کرنے کے کوشش کی ہیں اور باقی جو بھی وہ لیک سپن کر رہے ہیں کوئی نوے فیصد سے زائد بال جو ہم نے دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سیدھے رہے ہیں سپن نہیں ہو رہا دیکھ آپ سب لیک سپنر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کے لئے بڑے وکٹین لے چکے ہیں ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیک بریک نہیں کر رہے کر تو وہ لیک بریک ہی رہے ہیں لیکن جہاں وہ ہاتھ ان کا فنش ہو رہا نا وہاں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ شاید ان کو ابھی کسی نے اس میچ میں کے بعد بتایا نہیں ہے یا انہوں نے خود بھی کوئی اپنی ویڈیو نہیں دیکھی کہ وہاں سے لیک بریک ہوئی نہیں سکتا باڈی ان کی جو نا جائے نہیں رہی اس سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ لیک سپن کا باڈی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں اس کی جو ایسی لگ رہی ہیں جیسے کہ یہ اندر کی طرف ہی آ رہے ہیں بال نا ان کے کہ وہ فلپر جیسے ہوتا ہے فلپر ہی ہو رہا ہے اور یہ ٹاپ سپن کی طرف ٹھیک ہے تو ابھی تک کوئی ایسا بال میں نے حضرت بھائی سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ مجھے لیک بریک نظر نہیں نہیں آ رہی لیک سپن ہو باہر کے جو بھی لوگ سپورٹس راب بیٹھا ہوا ان کا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ہاتھ کیوں نہیں اس طرف جا رہا ہے جس طرف سے لیک بریک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے تھوڑی سی بیڑ لک ہے کہ چوتھا دن ہے اور ہمارا جو ٹاپ بولر ہے اس کا بال سپن نہیں ہو رہا تو یہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا فکر مند ہے لمحہ فکریہ کہ آج ان کی ضرورت ہے کہ اگر وہ دو تین وکٹین لیتے ہیں تو پاکستان اچھی پوزیشن میں آتا ہے واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں پچ کا قصور نہیں ہے اس میں جو انہوں نے ٹیکنیکل بات کی اکرم نے کہ ان کا ہاتھ اور باڈی وہاں پہ فینش نہیں ہو رہی جہاں پہ ایک لیکسپینر کی ہونی چاہیے دیکھیں اکرم نے جو بات کی ہے اس میں بہت زیادہ وزن ہے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ایک بال انہوں نے کیا تھا فلائٹ کر کے جو کہ بیٹسپین کے آئی لیول سے اوپر کیا ہم تو ہفظہ جب آپ بیٹسپین کے آئی لیول سے اوپر بال کرتے ہیں نا ہم تو ہمیشہ بیٹسپین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نکل کے ہاپ والی بنائے ہم اب چندر شکر ایک بالر تھا آپ کو یاد ہو انڈیا کا وہ بہت زیادہ تیز بال کرتے تھے within the stumps کرتے تھے ایک بالر تھے کملے جو کہ آپ کے سامنے ابھی کھیلے بھی ہیں انڈیا کے وہ بھی بہت تیز کرتے تھے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ عبدالقادر جو رائٹ آم لیکسپینر ہے جو وہ لیک بریک کرتے تھے نا تو ہمیشہ وہ بال کو فنش بالکل اکرم نے کہا کہ وہ آ کے یہاں پر یہ جو جسے کہتے ہیں نا eleven o'clock آپ ایک بال تو کرتے ہیں نا یہاں سے تو اگر عبدالقادر یہاں سے بال کرے گا تو اس میں گوگلی بھی ہوگی اور اس میں لیک بریک بھی ہوگی ٹھیک ہے وہ کنفیوزنگ ہوتا ہے بیٹسمن کے لیے اور اگر یہاں سے کرے گا تو اس میں گوگلی بھی وہ کر رہا ہے اور لیک بریک بھی کر رہا ہے تو دونوں ایکشن میں وہ دونوں بال کرنے کی اہلیت رکھتے تھے ٹھیک ہے ایک بالر تھے جس کو پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہوگا کہ نہیں محمد سابر ٹھیک ہے وہ جو بال کرتے تھے رائٹ آم لیکسپینر تو ان کی انگلیاں جو تھی نا جب وہ بال کو پکڑتے تھے اور وہ جو سپن کرتے تھے نا ہوا میں تو ہوا میں بھی ضرور کی آواز آتی تھی اور وہ پڑھ کے بال باؤنس کرتا تھا اور لیک لیکسپین ہوتا تھا اور آپ نکل کے اگر کھیل لے ہیں تو وہ خوش ہوتا تھا کہ آپ نکل کے اس کو کھیل لے ہیں کھیل نکلے گئے ہیں تو یہاں پر دا مختلفا ہے آہ آہ دا مختلفا ہے ہاں دا کھری آہ ہاں ہاں دا کھری آہ حافظ صاحب یہ بڑا ایک اچھا موقع تھا مرا خلا نہیں کری کری دیکھنا یہ یہ کہ یہ محمد حفیظ کے ہاں کو میں لگا کر نہیں کیا ہاں 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 تمہارے چھے تو اور راہت کی جو بات کر رہے تھے کہ اس نے جو روٹ کو بالکل انٹینگل کیا ہوا ہے اور جو روٹ نہیں رہا ہے جو روٹ سرگل کر رہے ہیں اگنس راہت اور یہ میرا خیال کہ راہت کی بڑی بیڈ لک ہے اور ہی شوڑ اف ٹیکن دس کیچ لیکن ایک اور بات مجھے بتائے گا کہ جب ہم جو یہ فیلڈ پلیس یا پوزیشن پلیس کرنا ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ راہت کے بال وہ بالکل اپنے ٹکھنے کے پاس سے لے رہے ہیں یا آگے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فیلڈرز ایسے موقع کے اوپر جو وکٹوں کے پیچھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ جاتے ہیں خافظ صاحب اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ کئی بال بہت زیادہ فلائے بھی کی ہیں بہت تیز بھی گئے ہیں تو جو وکٹ کیپر ہے نا ان فیکٹ وہ سیٹل کرتا ہے اپنے سلپ کے فیلڈرز کو اور می بھی کہ ایسے ہی کیچ یونس نے پہلی اننگ میں لیا آپ کو یاد ہوگا اور ان کی فنگرز بال کے نیچے آئیں اور وہ ریفر بھی کیا گیا مگر یہ بڑی زبردست اپرچونیٹی تھی اور اپرچونیٹی ہے گون بیگنگ اچھا چلیں جی گفتگو جا رہی ہے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کبار آتے ہیں اور پھر اکرم رضا اور عظر خان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پھر آپ کو گیم بیٹ میں خوش آمدیت کہتے ہیں بات کر رہے ہیں ہم ایس بسٹن ٹیس کے چوتھے دن کے کھیل کے حوالے سے ڈروپ کیچ ڈروپ کیچ ہوا ہے پوزیشن ٹھیک نہیں تھی آپ کو لگتا ہے یا پھر وہ تھوڑا اور توقع کر رہے تھے حفیظ کے بال ان کے اوپر تھوڑا آئے گا میرا خیال ہے کہ جب ایج لگی ہے تو اس وقت وہ جو ایک انسٹنٹ ریاکشن ہے اس میں یہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ میرے پاس کیری کر جائے مگر بال تھوڑا سا ڈپ کیا ہے اور تھوڑا سا آگے تھا اب آپ کی جو فنگرز ہیں وہ بال کے نیچے جب نہیں آتی تو ایسے موقعوں پر آپ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں کہ اسی ٹیسٹ میچ میں پہلی اننگ میں یونس خان نے بہت اچھا ایک کیچ لیا تھا اور وہ سویل خان کی بال پر اور آئیڈینٹیکل تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ جن کو افسوس ہوا ہوگا رہا تلی ازبا کو اچھا ہاں ٹھیک ہے بڑی امپورٹنٹ وکٹ تھی اور پاکستان کی ٹیم اگر بے شک کیونکہ جب آپ ایک روٹ جیسے پلئے کو آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہاف چانچز جو ہے نا ان کو بھی حافظ صاحب لینا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں دو کیچز بہت آؤٹسینڈنگ ہوئے اگر یہ کیچ ہو جاتا تو یہ بھی پاکستان کی فیلڈنگ کا ایک کارنا معاملہ تھا بلکل ٹھیک ہے مگر اب تک اور یہ پہلا ہے دروپ کیچ ہے پاکستان کی طرف سے چوتھے دن میں آپ کو کیا لگتا ہے اکرم صاحب کہ واقعی وہ جس طرح خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ شاید جو ان کا فوری ریاکشن تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کہ ایک سلپ فیلڈر کا ہونا چاہیے بلکل سلپ میں یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بھی کیچ آئے گا تیز آئے گا حفیظ نے جو کیچ کرنے والی پوزیشن ہوتی ہے نا اس میں وہ تھوڑا دیر ہو گئی اس کو جس کی وئی ایسے اس کی فورس اتنی تھی بال کی کہ وہ اس کے ہاتھ میں فس نہیں سکا ہاتھ میں سے نکل گیا تو وہ جب آپ پوزیشن اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو سٹرونگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہی وہ کیچ آپ کے پاس آئے گا تو یہ اس کا لوز ہو گیا اور صرف پوزیشن ہا ہونے کی وئی یہ ویسے کیا اس میں کس حد تک درست ہے بعض لوگ یہ کہتے یہ کہتے ہو سنا کہ آپ جب سلپ میں کھڑے ہوں تو آپ کے ہاتھ جو ہم وہ ذرا ڈیلی رہنے چاہیے جب تک ایک دیکھیں جب بال نک کرے گا آپ نے وہی دو تین سیکنڈ ہے جس پہ توجہ دینی ہوتی ہے کیونکہ بال ڈیلیور ہوا ہے بھلے پہ لگا وہی توجہ کا ٹائم ہوتا ہے اسی کی توجہ ضروری ہوتی ہے اس پہ ہی کیچ ہونا ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہ اتنی توجہ سے وہ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے جب ان کے پاس بال آ رہا تھا اسی لئے تو بال گر گیا ورنہ تو وہ اگر توجہ سے ہوتے پراپر کھڑے ہوتے تو ان کے لئے تو آسان کیا آج تھا کیونکہ وہ سلپ میں کھڑے ہوتے ہیں پہلے بھی کئی دفعوں نے کیسے ہی ہیں حافظ صاحب سلپ میں آپ کی پوزیشننگ جو ہوتی ہے کئی دفعہ آپ کو بال آگے جا کے لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ اس میں ویریبل باؤنس شروع ہو گیا ہے کوئی بال نیچے رہ رہا ہے کوئی اوچھا آ رہا ہے اور پیس کے ساتھ دیکھیں کئی بال سفراز دیں بلکل اپنے شولڈر رائٹ پر پکڑیں اور کئی بال وہ بلکل مطلب کہ سیکنڈ ٹیپ جسے کہتے ہیں وہ پکڑیں ہیں تو اب اس میں سلپ فیلڈر کی جو کنسنٹریشن لیبل ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کیچس کے لیے تیار رہے کہ یہ نیک ہوگی تو یہ آگے بھی آ سکتا ہے اور اگر یہ نیک ہوگی تو یہ اوپر بھی آ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ this is where پاکستان ٹیم lost an opportunity اور جس طرح کا spell رہتالی کھل رہا ہے اور I hope and I hope very honestly کہ وہ پھر دوبارہ کوئی چانز نکالیں اور روٹ کو اٹھ کر لیں کیونکہ یہ it could be a turning point in this match ٹھیک ہے ویوزر ہم بات کر رہے ہیں آج کے کھیل کے حوالے سے آج گرنے والی دونوں وکٹر ہیں جو کہ پاکستان نے حاصل کی جس میں آلیکس رکوک اور آلیکس ہیلز کو اٹھ کیا گیا پاکستانی بالرز کی طرف سے اور یہ ایک مشترکہ کاوش تھی پاکستان کے بالرز کے اور فیلڈرز کی جس میں اچھی بالنگ کی اور اس کے بعد اچھا سپورٹ کیا ان کو یہ یاسر شاہ نے پوائنٹ پر کیچ لیا آلیکسر کوک کا بال کے پیس کو شاید یوز کرنے کی کوشش کی اور اوپن کیا فیس کو ایسے یہ خان صاحب یہ انفیکٹ دور تھا تھوڑا سا اور آپ دیکھیں کہ ان کے بلے کا جو اینگل تھا نا وہ بجائے میڈ آف کی جانے وہ تھوڑا سا باونٹ کی فرف گیا اور یہ اٹھونے والے دوسرے بلے باز آلیکس ہیلز محمد آمیر کا نشانہ بنے بہت اچھا سیٹ اپ کیا آمیر نے آفسر آفسرم بال کرتے 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 مجبور کیا انہوں کہ وہ ڈرائیو کے لئے یہ سوحیل خان بالنگ کر رہے ہیں آلیکسر کوک کو جس پر وہ آؤٹ ہوئے ہیں آکرم یہ وہ اس سے پہلی کا بال ہے ٹھیک اچھا کوک جس بال پر آؤٹ ہوئے ہیں آہ اچھا بال تھا یا ایک برے بال پر ان کو وکٹ مل گیا ہے آہ تینک کہ یہ دیکھیں آف صاحب لیپس آف کونسنٹریشن جب ہوتی ہے تو اس میں آپ ایک موقع ضرور آپ دے دیتے ہیں ہم اور کوک نے جو کل بیٹنگ کی تھی وہ بڑی آؤٹسٹنڈنگ بیٹنگ تھی انہوں نے بہت ہی بہترین شارچ کلے تھے اور پریشر پاکستان بولیس پر بیلڈ کیا مگر آج ایک نیا دن تھا پچ کی پوزیشن جو تھی وہ تھوڑی سی رات کو سویٹنگ کے بعد چینج ہوتی ہے تھوڑا سا مہشو رہتا ہے مومنٹ آ جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی جلدی کر گئے اچھا اور نوملی وہ بال کو نا لیڈ کھیلتے ہیں اور وہ پوائنٹ اور تھرڈ مین کے درمیان زیادہ کھیلتے ہیں مگر اس بال کو انہوں نے آپ دیکھیں جلدی سے جو کھیلا تو اپنے بلے کا پاتھ جو ہے نا وہ جلدی اوپن کر دیا اور وہ ہوا میں گیا اور بڑا اچھا اور بل جج کیچ یا سرشاہ نے حاصل کیا جلدی کھیل گئے بالکل ایسے ہی ہیں اور آج تھوڑا سا آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ اپارٹ فرم ایک آدھ اوبر آج پاکستان جو بولنگ کر رہا ہے نا وہ ایک اچھے ڈسپلن کے ساتھ کر رہا ہے اور ایک سوئنگ کر رہا ہے جو کہ میں سمجھت ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی نے یہ چیز سوچی اور ظاہرک کی ہوگی آج ان کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ ایک ہی سوئنگ کرنی پڑے گی اور بار بار بول وہیں انہی جگہوں پر گرانا پڑے گا جہاں بیٹسمن کو چانس ہے کہ وہ نک ہو سکتی ہے یا سلپ لگ سکتی ہے تو یہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ دونوں بیٹسمن جو رات کو ایک سو تیس رنز کر چکے تھے یا ایک سو بیس رنز کر چکے تھے اور وہ کانفیڈنس وہی تھا آج انہوں نے اسی کانفیڈنس کے ساتھ ان بولوں کو کھیلا ہے تو وہ آر بول آپ بڑے خوش ہیں ایک سیلز کے لیے میرا خیال ہے نہیں خوش نہیں ہوں میں صرف کل وہ جس ڈیٹرمنیشن سے سیلز رہا تھا لیکن اس کی اپنی کچھ مجبورییں ہیں کچھ پروبلمز ہیں اور وہ پروبلمز جو ہیں وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے ان ایریاس میں رہ کے اپنی بیٹنگ جو ہے وہ you are representing کا country حافظ صاحب when you are representing your country you have to perform اور انگلینڈ میں کتنی کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایلک سیلز کو وہ اچھا کورڈ رہا تھا وہ کافی انہوں نے موقع دیئے ہیں سللنکا غلاب ان کی پروپارمز بری نہیں تھی مگر پاکستان نے سیٹ اپ بڑا اچھا کیا ہوا تھا ایلک سیلز کو تین تین ٹیسٹ ماچز میں اس اننگ میں ان کا تھوڑا سا کانفیڈنس جو تھا نا وہ نظر آیا ان فرنٹ آف دا وکیپ زیادہ کھیلے ہیں سیدھا کھیلنے کی کوشش کی ہے کراس نہیں گئے اور اپنے رائٹ آم کا استعمال نہیں کیا زیادہ بال کو وی میں کھیلنے کی کوشش کی ہے اور بال کو چھوڑا بھی ہے انہوں نے تو ای تینک کہ دیس اننگ کود گیو مور کانفیڈنس ان کمی تیسٹ ماچ اور میرا اور ان کمی نیکس اننگ اگر دیریس ٹو ایننگز آتو بی پلیڈ ناو آؤٹ ہونے کے بعد بھی وہ پریشان ہی تھے آج بھی انہوں نے جس طرح جو ان کی اننگز آج بھی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جو رد عمل تھا وہ ویسا ہی تھا یہ زیادہ وانڈے کرکٹ کھلے ہیں ان کے لیے انگلینڈ کے لیے کافی زیادہ وانڈے کھلے ہیں اور یہ اگریسیو پلیئر ہے اب یہ ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں چھوڑنے پڑتے ہیں بال تو یہ ابھی تک ان کے اندر وہ علی پیشنس جو ہے نا ٹیسٹ کرکٹ آلی پیشنس ابھی نظر صرف کل ہی آئی ہے اور کل وہ بھی ایزر بھائی نے جو باتیں کی کہ انہوں نے چھوڑے بھی ہیں بال اور کل کافی توجہوں سے کھیلے ہیں سٹروک ان کے پاس بہت ہے بہت اچھے سٹروک کھیلتے ہیں آپ کو پتہ یہ ونڈے میں آخری اووروز میں چھکے بھی مارتے ہیں اور یہ ابھی بھی ان کو پتہ نہیں وہ کیسے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑی مجبوریاں تھے ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ آپ نے میں شوٹس روک رہے ہیں جو روٹ آمیر کے سونگ کو پکڑنے کے لیے وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں جو کل آگے کھڑے ہو رہے ہیں سرفراز ابھی یہ وہ ریپلے دکھا رہے ہیں وہ دیکھیں گا کہ کس طرح انہوں نے اپنا سٹانس بھی چینج کیا اور اپنی پوزیشن یہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے فیضی مند ثابت ہو سکتی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بیٹسمن کرتا ہے بیٹسمن کے لیے خطرناک ہی ہوتی ہیں بولر نے تو چھے بولنگ کرنے چھے بول کرنے اس میں کوئی ایسا بول ہوگا جو بیٹسمن کو لے کے جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو حلاتے ہیں تو آپ کا سر بھی ہلتا ہے تو پھر آپ کی پوزیشن جو ہے جو ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہتا ہے بولر جو ہے نا اس کا جو ہر بال جو ہے وہ اپنا آخری بال سمجھ کے کہلو تو اب یہ 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 تگ آف وار ہے بٹوین دی بیٹسمن اور بولر اب ٹیکٹکس دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہیں اور کون ان ٹیکٹکس کو نولیفائی کرتا ہے کون حاوی ہوتا ہے کون زیادہ کنسٹیشن سے لیکن جس طرح بولنگ پیرز میں ہے نا اسی طرح بیٹنگ پیرز میں تو یہ اب پاکستان نے لنچ ابھی تک میرا خیال ہے اور نو منٹ ہے ایک یا دو ورہ ایک دو ورہ دو منٹ ہے یہ سیشن میں پاکستان نے بہت اندہ بالنگ کی ہے رنجز نے دیئے پریشر بلڈ رکھا ہے لائن اور لینڈ کا بہت اچھا خیال کیا ہے اور مجبور کیا ہے انگلینڈ کے بیٹسمنوں کو کہ وہ دیفنسیف پاسچر میں رہے ان کو ازادانہ شورٹس کھیلنے کی مولت نہیں لیکن خان صاحب یہ ایک اور جو پاکستان کے نکتہ نے کہا سے پریشان کون چیز ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ گیری بیلنس نے بھی رنجز کی ہے اور اب ونس بھی پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی گو کہ وہ لمبے رنجز نہیں کرے لیکن وہ تھوڑا بہت ان کی فیٹ موبمنٹ بہتر ہوئی ہے آج بھی وہ جب بیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بڑی اچھی طریقے سے گیند کی لائن میں آتے ہوئے باڈی پیچھے لارہے ہیں بول کے نہیں دیکھیں اس میں ان کے مائنس سیٹ میں بھی یہ ہے کہ پیچھے ان سے اتنی زیادہ رنجز نہیں ہوئے اور یہ سیچویشن جو ہے یہ ٹیلر میڈ ہے اگر یہاں پر وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو میں بھی ان کا ٹیسٹ کریئر جو ہے نا وہ جوپیڈی میں چلا جائے اور آج انگلینڈ کو ایک اچھی انگلین کی ضرورت بھی ہے جیمز ونس سے ٹھیک ہے اور پاکستان کے بالرز نے کیونکہ ان کو بھی ڈرائیو مارنے کا بہت چوک ہے اور وہ بال پر لٹکتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ محمد آمیر کی جو لیند ہے وہ وائیڈر آوٹسائیڈ آفٹمپ ہے ان کو مجبور وہ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے بال کے اوپر ڈرائیو کھلیں مگر یہ ہی ابتحان ہوتا ہے بیکسمن کا اور بولر کا اور اس امتحان میں آپ اس رفعہ اس امتحان میں دیکھتے ہیں جی کون کامیاب ہوتا ہے کرم رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ حضر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اس سے زیادہ اچھی کریکٹ آنے والے وقت میں پاکستان اور انگلنڈ کے طرف سے پوری دنیا کے شائع کی نیک کریکٹ کو دیکھنے کو ملے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کے پورے ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگند کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھے گا ناڑا نکے پانے